پلک میں ڈینگی بخار اوبائی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس کے علاج کے حوالے سے ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ پپیتے کے پتوں کے ارکھ کا ڈینگی کے علاج میں کوئی کردار نہیں ٹوٹکوں کے استعمال سے گریز کیا جائے کہ ان کے اس سے مریض کی جان بھی جازکتی ہے ریپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتے کے پتوں کے ارکھ سے پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافے کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں اس سے التہ سخت ڈائریا ہسکتا ہے جو کچھ مریضوں کے لیے مولک بھی ثابت ہسکتا ہے سابق ماہرین خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق پپیتے کے پتوں کے رسکا ڈینگی بخار کے علاج میں کوئی کردار نہیں سینئر ڈاکٹر صاحب انساری کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ڈینگی کا شکار ایک نوج جوان لڑکی موت کے موت کے موں میں جاتے جاتے بچی تیمارداروں نے ڈاکٹروں کے مشہورے کے بغیر اسے پپیتے کے پتوں کا ارک پلائیا جس سے اسے سخت ڈائریا اور ہلٹیاں لگ گئیں اور پلیٹلیٹس مسسل گرتے رہے لڑکی کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ کوئی دوہ موسر ثابت نہیں ہو رہی تھی ماہر متعددی امراض ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کے مطابق ڈینگی کے مریضوں کو پپیتے کے پتوں کا ارک دینے سے گریز کریں ڈینگی کا مرز اب پرانہ ہوچکا ہے اور ڈاکٹر اب اس کے علاج کا بہتر طریقہ جانتے ہیں ماہر انڈو کرونولوجسٹ ڈاکٹر تسینیم ایسن کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مریضوں میں پپیتے کے پتوں کے ارک کے استعمال سے پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ کسی سائنسی تحقیق سے ثابت نہیں ہوا ان کا کہنا تھا کہ اپنے مریضوں کو اس کے استعمال کا حرز مشورہ نہیں دیتی اور انہیں خبردار کرتی ہوں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنے رسک پر کریں گے موسیقی